اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم موجودہ دور یقیناً ایک ترقی آفتہ دور ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں انقلاب سے آئے دن نت نئی اجادات سامنے آتی رہتی ہیں جو یقیناً بنین و انسان کے لئے بہت سی آسانیاں پیدا کرتی ہیں انہی اجادات میں ایک اجاد سیٹلائٹ سسٹم بھی ہے ہم اکثر یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ بہت سے سیٹلائٹس ہماری اس دنیا کے گرد گھومتے رہتے ہیں اور یہ سیٹلائٹس مختلف ذرائع سے ہماری مدد بھی کرتے ہیں اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ تقریباً 4900 سیٹلائٹس ہماری زمین کے گرد روزانہ چکر لگاتے ہیں یہ سیٹلائٹس جس راستے میں گھوم کر زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں اسے آربٹ کہتے ہیں سیٹلائٹس اپنے آربٹ میں گریوٹیشنل پول اور سینٹریفگل فورس کے بیلنس کی وجہ سے گھومتے رہتے ہیں ان دونوں فورسز کے بیلنس کی وجہ سے ریزلٹنٹ فورس زیرو ہی رہتی ہے جس کی وجہ سے سپیس میں جس جگہ سیٹلائٹ کو چھوڑا جاتا ہے وہاں کوئی فورس اس پر عمل نہیں کرتی یا بہت کم عمل کرتی ہے نہ ہی فورس آف فرکشن اور نہ ہی فورس آف گریوٹی جب سیٹلائٹ ایک مخصوص فاصلہ تیہ کر کے اپنے آربٹ میں پہنچ جاتا ہے تب سیٹلائٹ میں موجود سپیڈ کنٹرولرز اسے زمین کی سپیڈ آف روٹیشن کے حساب سے ایک مخصوص سپیڈ پر روان کر دیتے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں آربٹل کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور ان میں کس طرح کی سیٹلائٹس پائے جاتے ہیں یہ آربٹس تین قسم کے ہوتے ہیں لو ارث آربٹ میڈیوم ارث آربٹ اور جیو سنکرونس ارث آربٹ ان تینوں آربٹلز کے علاوہ سپیس میں ایک اور ریجن بھی ہوتا ہے جسے وین ایلن بیلٹ کہتے ہیں یہ ریجن ہائیلی چارج پارٹیکل سے بھرا ہوتا ہے جو سیٹلائٹس کو بری طرح نقصان پہنچا سکتا ہے اس دیے یہ ضروری ہے کہ سیٹلائٹ کو اس ریجن سے دور رکھا جائے سیٹلائٹ نے کس آربٹ میں رہ کر اپنا کام کرنا ہے یہ بات سیٹلائٹ کے مقصد اور کام کو سامنے رکھ کر ڈیسائیڈ کی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر سیٹلائٹ کو زمین کا معاینہ کرنے موسمی حالات کا جائزہ لینے یا پھر علاقوں کا تعین کرنے یا سیٹلائٹ فونز کال کے لیے استعمال کیا جانا ہے تو پھر زمین کے نزدیکی آربٹ میں اسے پہنچا دیا جاتا ہے زمین کا سب سے نزدیکی آربٹ لیو آربٹ ہے لیو کا زمین سے فاصلہ ایک سو ساٹھ سے دو ہزار کلومیٹر تک ہو سکتا ہے اور اس کا آربٹل پیرٹ تقریباً ڈیڑھ گھنٹا ہے جو سیٹلائٹ اس آربٹ میں پائے جاتے ہیں وہ کم ایریا کو کور کرتے ہیں اور گلوبل کوریز کے لیے سو کی تعداد میں سیٹلائٹ درکار ہوتے ہیں اسی طرح نیویگیشن اپلیکیشن سسٹم جس میں جی پی ایس اور میپ سسٹم آتا ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیم آرث آربٹ یعنی میو کا استعمال کیا جاتا ہے میو آربٹ کا زمین سے فاصلہ تقریباً دو ہزار سے پینتیس ہزار سات سو کلومیٹر تک ہے اس آربٹ میں گھومنے والے سیٹلائٹ کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ زمین میں موجود ان کے ریسیور پوری طرح ان کی ایکوریسی کو ایچیو نہیں کر پاتے اس آربٹ میں موجود سیٹلائٹ بھی خاطرخواہ ایریا کو کور نہیں کر پاتے اور ایک اندازے میو سیٹلائٹس درکار ہوتے ہیں اس آربٹ میں موجود سیٹلائٹس کا آربٹل پیریڈ تقریباً بارہ گھنٹے ہوتا ہے لو آرث آربٹ اور میڈیم آرث آربٹ میں پائے جانے والے سیٹلائٹس کو ٹیلی کمیونکیشن کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان آربٹس میں موجود سیٹلائٹس کا آربٹل پیریڈ اور انگولئر مومنٹ دونوں ہی زمین کے ساتھ میچ نہیں کرتے اس کے ساتھ ساتھ گلوبل کوریج کے لیے سیٹلائٹس کی تعداد بھی زیادہ درکار ہوتی ہے تقریباً 35,786 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور آربٹ پائے جاتا ہے جسے جیو سینکرونس آرث آربٹ کہتے ہیں اس آربٹ میں پائے جانے والے سیٹلائٹس کی انگولئر مومنٹ اور رفتار زمین کی انگولئر مومنٹ اور رفتار سے میچ کرتی ہے اور یہاں پائے جانے والے سیٹلائٹس کا آربٹل پیریڈ 23 گھنٹے 56 منٹ اور 4 سیکنڈ ہوتا ہے جو بلکل زمین کے برابر ہے اس آربٹ میں ایک مخصوص قسم کا آربٹ بھی ہوتا ہے جسے جیو سٹیشنری آربٹ کہا جاتا ہے یہ آربٹ زمین کے ایکویٹر کے بلکل برابر ہوتا ہے اور یہاں پائے جانے والے سیٹلائٹس کی انگولئر مومنٹ اور سپیڈ اگزیکٹلی زمین کے برابر ہوتی ہے اسی لیے جیو سٹیشنری سیٹلائٹ ٹی وی بروڈکاسٹرز کے لیے ایک آئیڈیل چوئس ہوتی ہے کیونکہ ایک دفعہ ڈش انٹینہ کو سیٹ کرنے کے بعد بار بار اس کا زاویہ تبدیل نہیں کرنا پڑتا اور یہی وجہ ہے کہ جیو سٹیشنری بلٹ میں ٹی وی بروڈکاسٹنگ سیٹلائٹس کی بھرمار ہے اور ان سب کو ایک انٹرنیشنل آرگنیزیشن آئی ٹی یو منیج کرتی ہے ایک جیو سٹلائٹ تقریباً زمین کا ایک تہائی حصہ کور کرتا ہے جس کا مطلب گلوبل کوریج کے لیے صرف تین جیو سٹلائٹس ہی درکار ہوتے ہیں سٹلائٹ کو کام کرنے اپنی سپیڈ اور پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ مخصوص کمپوننٹس کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سب سے مین کمپوننٹ ٹرانسپاؤنڈر ہوتا ہے ٹرانسپاؤنڈر زمین سے محصول ہونے والے سیگنل کی فرکونسی کو تبدیل کرتا ہے ان میں موجود نوائس کو ختم کرتا ہے اور سیگنل کو ایمپلیفائی کرتا ہے سٹلائٹ کو کام کرنے کے لیے الیکٹریکل انرجی کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو اسے سولر پلیٹس اور بیٹریز سے ملتی ہے سٹلائٹ زیادہ تر انرجی سولر پلیٹس سے ہی لیتا ہے اور سولر پلیٹس پر موجود سن سنسر اسے ہر وقت سورج کی طرف موڑے رہتے ہیں لیکن گرہنڈ کے دنوں میں یہ انرجی بیٹریز سے حاصل کی جاتی ہے اس کے علاوہ سٹلائٹس میں ریفلیکشن انٹینہز بھی موجود ہوتے ہیں جو زمین پر موجود سٹیشن سے موصول ہونے والے سیگنلز کو ریسیو کرنے کے بعد واپس ان کو ریسیو انٹینہ کی طرف بھیج دیتے ہیں سپیس میں چاند کی موجودکی اور زمین کے ان ایکول میس ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے سٹلائٹ کی پوزیشن کو خطرہ ہوتا ہے اس لیے سٹلائٹ میں تھرسٹر بھی موجود ہوتے ہیں جو اس کی پوزیشن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں جب کبھی سٹلائٹ اپنی پوزیشن کھونے لگتا ہے یہ تھرسٹر ایک فائر کی شکل میں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جو سٹلائٹ کو وہ فورس مہیا کرتے ہیں جس سے سٹلائٹ واپس اپنی پوزیشن پر آ سکتا ہے اور یہ سب زمین سے سٹلائٹ کنٹرول روم سے آپریٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جب یہ سٹلائٹ اپنی میار پوری کر چکا ہوتا ہے تو یہی تھرسٹر اسے جیو آر بیٹ سے تقریباً دو سو کلی میٹر دور گریویار آر بیٹ میں پہنچا دیتے ہیں یہ تھرسٹر سٹلائٹ کی روٹیشنل سپیڈ کو بڑھا کر اسے آر بیٹ سے باہر نکال دیتے ہیں اسی طرح جی پی ایس سٹلائٹ میں سب سے مین کمپوننٹ ایک آٹامک کلوک اور ایل بینڈ اینٹینہ ہوتا ہے جبکہ لیو سٹلائٹ میں ان سب کے علاوہ کچھ سنسر بھی چپائے جاتے ہیں جو ان کے مشن کے حساب سے ان میں لگائے جاتے ہیں اس کے علاوہ سٹلائٹ جونکہ بہت زیادہ درجہ حرارت میں تبدیلیوں کو فیس کرتا ہے جو دو سو ڈگری سے مائنس سو ڈگری تک ہو سکتا ہے سٹلائٹ کو ایک ملٹی لیئر فائل سے کور کیا جاتا ہے جو اسے کسی بھی طرح کی انوارمنٹل ڈیمبیج سے محفوظ رکھتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی آنے والی ویڈیو تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ